لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے یہ سیسن کیوں کیا ہے یہ سیسن اس لیے کیا ہے تاکہ سب کو کچھ نہ کچھ کام کرنے کا موقع ملے سب کو کچھ نہ کچھ پیسے کمانے کا موقع تو اس طرح کے کام کی کیا جرورت پرتی ہے جب بھی کسی کے دماغ میں پیسے کمانے کی بات آتی ہے تو دو تین طرح کی چیزیں ہی دماغ میں آتی ہیں عام طور پر لوگوں کو ویسے تو جن کو ایکچوال میں پیسہ کمانا پتا ہے ان کے دماغ میں بہت طرح کے کام دھندے ہوتے ہیں لیکن ایک عام آدمی کو پیسہ کمانے کے لیے سب دو تین طرح کی چیزیں دماغ میں آتی ہے یا تو نوکڑی کر لو 90% لوگ نوکڑی کے بارے میں سوچتے ہیں بچے ہوئے 10% میں 5% لوگ اپنا کچھ دھندہ چھوٹا موٹا کوئی دکان کھول لیا کوئی ٹیلر بن گیا کوئی باربر بن گیا کسی نے کوئی چائی کی ٹپٹی لگا لی کوئی بھی کس کوئی کیپ چلانے لگا کوئی اپنا کوئی لائر بن گیا کوئی ڈاکٹر بن گیا یعنی سیلف ایمپلوئیڈ ہو جاتے اپنے لیے کام کرتے دوسروں کے لیے کام نہیں کرتے جو نوکڑی کرتے وہ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اور ایک تیسری کٹیگری ہے وہ ہے بزنسمن کی تو براڈلی اور ایک چوتھی کٹیگری بھی ہے انویسٹر کی وہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے میں اس کی بات نہیں کروں گا آج میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانے کے لیے ہوں جو عام لوگ جو ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں تو بیسیکلی جو یہ تین کٹیگری ہے پہلی کٹیگری نوکڑی نوکڑی وہ ہوتی ہے جس میں انسان دوسروں کے لیے کام کرتا ہے تو آویس سی بات ہے کہ دوسروں کے لیے کام کریں گے آپ تو دوسرا آمیر بنے گا دوسری کٹیگری سیلف ایمپلوئیڈ ہوتا ہے مطلب اپنا ہی نوکڑ ہوتا ہے اپنے لیے کام کرتا ہے نوکڑی پیسہ لوگوں سے تھوڑا زیادہ جرور کماتا ہے لیکن پھر بھی اس میں بھی امیر بننے کا آپشن نہیں ہوتا تیسری کٹیگری ہے بجنس کی اب بجنس میں سب کو پتا ہے کہ امیر بننے کے لیے بجنس ہی کرنا پڑے گا کسی چھوٹے بچے کو بھی اگر پوچھو نا جس کو بہت زیادہ دنیا داری نہیں پتا ہوتی اس کو بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ کون زیادہ امیر ہوتا ہے بجنس میں یا نوکڑی کرنے والا تو وہ یہی بتاتا ہے کہ بجنس میں زیادہ امیر ہوتا یہی بتائے گا وہ ہر کوئی بتائے گا انپڑ ہو پڑھا لکھا ہو سمجھدار ہو جو بھی ہو جس سے بھی پوچھیں گے یہی بتائیں گے لیکن پھر بھی میجوریٹی لوگ بھاگتے ہیں نوکڑی کے پیچھ اس کے لیے بہت سارے مسکنسپسنس ہیں لوگوں کے دماغ پر سمسے پہلا مسکنسپسن کہ بجنس کرنا ہے تو پیسہ چاہیے پوجی لگے گی بہت بڑا کیپٹل چاہیے تو میں دو تین بجنس میں ان کے نام لوں گا آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اگر آپ کے بھی دماغ میں یہ سوچ ہے کہ بجنس کرنا ہے تو بہت زیادہ پیسہ چاہیے وہ غلط سوچ ہے وہ کیسے پتا چلے گی آپ سب دیرو بھائی امبانی کو تو جانتے ہوں گے انڈیا کے سب سے امیر آدمی ہیں ابھی مکیش امبانی ان کے فادر تھے جنہوں نے امبانی انڈسٹریز کی سروعات کی تھی اور وہ ایک سمجھ میں پیٹرول پمپ پر نوکری کرتے تو کیا ان کے پاس بجنس کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ رہا ہوگا اور وہ انڈیا کے سب سے امیر آدمی بن گئے تو انہوں نے ثابت کیا نا کہ بجنس کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے چائنہ کے سب سے امیر آدمی وہ ٹوریسٹ گائیڈ ہوا کرتے اس کے بعد کچھ سمجھ تک دنیا کے سب سے امیر آدمی رہے مائکروسوفٹ کے سنسطح پک اب سب جانتے ہیں ان کو وہ ایک سکول ڈراؤپ آؤٹ نیوز پیپر بیچا کرتے تھے ورطمان میں دنیا کے سب سے امیر آدمی ایلن مسک ایک سمجھ ایک کباری کی دکان میں کام کرتے تو یہ لوگ صرف ان لوگوں نے صرف اپنا بجنس نہیں کیا یا بجنس کر کے صرف امیر نہیں بنے اتنے امیر بنے کی ریکارڈی توڑ دیا ایسے کتنی کہانیاں ہوں گے کتنی کہانیاں ہوں گے ہمارے ہاں آپ لوگوں نے بچپن سے سنا ہوگا ایک آٹ واشنگ پاوڈر نرما نرما ڈیٹرجن کے مالک کرسن بھائی پٹیل ایک جمع نہ تھا جب گھر میں واشنگ پاوڈر بناتے تھے اور سائیکل پہ گاؤں میں انہوں نے اربو روپے کی کمپنی بنا لی ورس تو کتنے ہی اگزامپل ہے باپ کے پیسے سے بزنس کر کے کوئی اتنے بڑے لیول پہ نہیں پہنچ پایا یہ بھی سچ ہے آپ دیکھیں نا ہمارا دیش تو راجہ مہراجاؤں کا دیش ہے کتنے سارے راجہ مہراجہ تھے ان کے پاس کتنی دھن سمپتی تھی اربو کھربو کے قلعہ سن رہے گی کسی راجہ مہراجہ کا کوئی بیٹا آج بہت بڑا بزنس مین ہو ٹاپ ٹین میں بھی ہو تو بسیکلی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو امیر بننا ہے میں بسیکلی آج آپ کو تین فیکس بتانے ہو سمجھداری آپ سم کے اندر ہے بس یہ ہوتا ہے کہ کئی بار چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ہماری نجر نہیں جاتی ہو تو میں آپ کی نجر ان چیزوں پر ڈالنا چاہیے امیر بننا ہے تو بزنس ہی کرنا پڑے گا اور اگر بزنس کرنا ہے تو صرف ایک چیز چاہیے کیونکہ ایک تو میں نے بتایا ہے کہ لوگوں میں confusion ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری پوجی چاہیے capital چاہیے capital نہیں چاہیے بزنس کرنے کے لئے اس کے بعد دوسرا misconception مو کہے کہ سکھائے گا کون تو نیو سٹارٹ اپس جو ہوتے ہیں آج کل نیو سٹارٹ اپس کا جمانہ ہے بہت سارے ایسے نیو سٹارٹ اپ ہیں جو وہ کونسپٹ ہی پہلی بار آیا جو میٹو فورٹ ڈیلیوری کا کونسپٹ پہلی بار آیا ہٹ ہوا پی ٹی ایم آن لائن ٹرانجیکشنز کا پلیٹ فارم پہلی بار آیا ہٹ ہوا ایسے ہی آن لائن ٹرانجیکشنز کا پلیٹ فارم پہلی بار آیا ہٹ ہوا ان کو کس نے سکھایا ہوگا اس سے پہلے تو وہ کام دھندہ کسی نے کیا ہی نہیں تھا جو کام آپ کسی سنار جیلر کی شاپ ہے وہ لوگ بہت سارے کر رہے ہیں تو کسی دکان چلانے والے سے آپ سیکھ سکتے ہیں کسی نے ٹائر کی فیکٹری کھولی تو بہت سارے لوگ ٹائر کی فیکٹری چلاتے ہیں کسی نے دوائی کا کام کیا وہ آپ کسی سے جا کے سیکھ سکتے ہیں لیکن جو کام آپ سے پہلے کسی نے کیا ہی نہیں وہ آپ کس سے سیکھو گے جائے تو یہ سوچ بھی کہ سیکھیں گے کس سے knowledge کس سے ملے گی یہ سوچ بھی غلط اور تیسری سوچ جو تیسرا misconception ہے بزنس کے بارے میں اگر نقصان ہو گیا تو اگر گھاٹا ہو گیا تو بہت سارے لوگ پیسہ نہیں ہیں اس لیے نہیں کرتے بہت سارے لوگ کیا بزنس کریں کیسے کریں پتا نہیں ہے اس لیے نہیں کرتے اور سم سے زیادہ لوگ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ نقصان اٹھانے کی حمد نہیں کرتے کہ تھوڑا بہت پیسہ لیں گے کہیں سے کرجا لیں گے کہیں سے کچھ کر لیں گے اگر بزنس شروع کیا اور گھاٹا ہو گیا تو کیا کریں loss ہو گیا تو کیا کریں loan کہاں سے چکائیں risk نہیں لینا چاہتے تو کسی بہت بڑے آدمی نے کہا ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں وہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ لائف میں کوئی رسک نہ لینا سب سے بڑا رسک ہوتا ہے کیونکہ لائف کی شروعات رسک سے ہوتا ہے ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جب ایک عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ اس کا دوسرا جنم ہوتا ہے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھے بولے گا ہاں ڈیلیوری کے ٹائم میں لیڈی کی جان جانے کے پورے چانسز ہوتے سوچئے آپ کی ماں نے میری ماں نے رسک لینے سے منہ کر دیا ہوتا تو ہم ہوتے ہیں کہ آج دنیا میں شادی کرتے ہی طلاق کا رسک ہوتا ہے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں کڈناپ ہونے کا رسک ہوتا ہے گھر کے باہر گاری میں نکلتے ہیں ایکسیڈنٹ کرنے کا رسک ہوتا ہے ٹرین میں جاتے ہیں ایکسیڈنٹ کا رسک ہوتا ہے ہوا اجہاد میں اڑتے ہیں رسک ہوتا ہے دنیا میں کوئی ایک کام دھونڈ کے بتائیے جہاں پہ رسک نہیں تو رسک بیسیکلی دنیا میں رسک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جو ایک لابی ہے وہ دوسرے کو ڈرانے کے لیے یہ رسک کا ہوا create کرتے ہیں آپ کئی بار سنتے ہوں گے education system کے بارے میں ہمارے education system کے بارے میں کیونکہ یہ education system انگریجوں دورہ بنایا گیا تھا اور انگریجوں کو اپنا سمراج یہ چلانے کے لیے نوکر چاہیے اور اس کے بعد اس کو take over کر لیا پوجی پتیوں نے کیونکہ ان کو factory بنانی ہے company بنانی ہے اور وہ factory وہ company اپنے بچوں کو دیں گے تو ان کے بچوں کو factory اور company چلانے کے لیے نوکر چاہیے competitor نہیں چاہیے اگر یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی کہ پوجی نہیں چاہیے knowledge نہیں چاہیے risk نہیں ہے تو سارے business کرنے کی سوچیں گے تو سوچیں جو لوگ پہلے سے set businessman ہیں ان کے بچوں کے لیے کتنا competition ہو جائے اسی لیے یہ بڑھ گلہ آیا جاتا ہے لوگ اور risk کیوں نہیں لیتے ہیں ہر کوئی risk لیتا ہے آپ اپنے بچے کو پرحانہ شروع کرتے ہو اس کو دسویں کرواتے ہو پھر بارویں کرواتے ہو بارہ سال ہو گیا پھر چار سال graduation کا سولہ سال اس کے بعد کوئی commercial education دے تو پندرہ سولہ سال اس کو پڑھاتے ہو total خرچہ calculate کرو 20-25 لاکھ تو خرچہ کر دے تو کم سے کم اس کے education پہ سولہ سال 20-25 لاکھ نوکڑی نہیں ملی تو سب ڈوب گیا نا تو کیا یہاں investment کا ڈیسٹ نہیں ہے تو پڑھاؤ مد بچے کو کونسے سکول میں کونسے کالیج میں کونسا کورس کرانے سے آج نوکڑی کی گارنٹی یہ بتاؤ ہے کیا لوگ یہاں پہ question paper کے لیے لاکھوں روپے دیتے ہیں exam cancel ہو رہا ہے اب جس نے question paper کے لیے نیٹ میں 50 لاکھ 60 لاکھ دیئے ہوں گے اس کا ڈوب گیا نا اور آپ business میں پیسہ لگا کر کے ڈوبنے اسے ڈرتے ہو بچے کو کسی نے پڑھایا MBA کرایا یہ کرایا نوکڑی نہیں ملے کروڑوں یوہ جو graduate ہیں بے روزگار گھومڑے ان کے سارے پڑھائی پہ جو اس کے ماں باپ نے خرچہ کیا سارا ڈوب گیا نا اگر کسی کو MBA کر کے چائے بیچنا پڑ رہا ہے VTEC کر کے پنکچر لگانا پڑ رہا ہے MTEC کر کے بیٹری رکسہ چلانا پڑ رہا ہے تو اس کے پڑھائی پہ جو 40-50 لاکھ خرچہ ہوا اس کے ماں باپ کا وہ ڈوب آ یا نہیں ڈوب آ تو کیا یہ risk نہیں ہے کیا آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو یاد رکھئے یہ تین باتیں کہ صرف آپ کو برگلائے آ جاتا ہے بزنس کرنے کے لئے پیسہ چاہیے غلط بزنس کرنے کے لئے knowledge چاہیے غلط بزنس میں risk ہے غلط risk ہر جگہ ہے risk نام کی actual میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں کیونکہ بینہ risk کے کچھ بھی نہیں ہے تو بزنس کرنے کے لئے چاہیے کیا بزنس کرنے کے لئے صرف ایک چیز چاہیے صرف ایک چیز وہ ہے ارادہ یہ بزنس ہی کرنا ہے اب تب ہی سکفل ہو سکتے ہیں اگر آپ کا ارادہ مجبوط نہیں ہے بزنس کرنا شروع کریں گے شروعات میں تھوڑی سی پرابلم آئے گی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے نوکری ڈھونڈنا شروع کریں بزنس میں دو چار سا مہینے دو چار چھے مہینے سال بھر سٹرگل کرنا لوگوں کو لگتا ہے سٹرگل کر رہے ہیں بہت نقصان ہو رہے ہیں لیکن سال بھر بیروزگار بیٹھے رہتے ہیں نوکری ڈھونڈتے رہتے ہیں انٹریو پر انٹریو دیتے رہتے ہیں کہیں نہیں ملتے ہیں تو وہ سٹرگل نہیں لگتا میں بھی آپ کو ایک کام بتاؤں گا جو بزنس ہے لیکن اس میں یہ تین چیلنجز نہیں ہوں گے لیکن ہم نے اس کام کو اتنا فلیکسیبل بنایا ہے کہ اس کو کوئی بھی کر سکتا آپ کے پاس دیلی دو تین گھنٹے ہوتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ فل ٹائم کرنا چاہے فل ٹائم کر سکتے ہیں جوب کے ساتھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں housewife ہیں گھر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اٹھارہ سال سے اوپر آپ کی عمر ہونی چاہیے آپ بہت زیادہ educated ہیں کم educated ہیں تو بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس invest کرنے کے لیے پیسہ ہے تو بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس invest کرنے کے لیے جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے تو بھی کر سکتے ہیں یقین مانئے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے تو بھی اس بزنس سے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں بس آپ کا ارادہ مجھوٹ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ مند میں آیا کہ ہی کوئی فس آنے والی چیز تو نہیں ہے کہ ہم فس تو نہیں جائیں گے جب میں نے پہلے بول دیا کہ آپ کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں تو بھی اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہو کہ ہم فس جائیں گے کوئی مت لگا نا پیسے ہم کہتو رہے کہ صرف ارادہ لے کے آئیے پیسہ نہیں چاہیے آپ کا پیسہ بہت ہے اس کمپنی کے پاس دو سو سے زیادہ دیسوں میں بزنس ہے پیسہ نہیں چاہیے تو ارادہ مجبوط کر کے لاشت تک بیٹھئے اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو وہ سارے ڈاؤٹ لاشت میں کلیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کمپنی کے بارے میں کہ یہ کمپنی کونسی ہے کیا کرتی ہے جو آپ کے لیے اپورچنٹی لے کے رکے آئی ہے اور جیسا کی میں نے بتایا آپ پارٹ ٹائم کرنا چاہیے چاہے وہ اپشن بھی ہے پول ٹائم کرنا چاہے وہ اپشن بھی ہے آپ انویشمنٹ کر کے سٹیبل انکم والی چاہیے وہ اپشن بھی ہے آپ فاسٹ انکم والا اپشن چاہتے ہیں وہ انکم بھی ہے آپ کے اول آن لائن کام کر سکتے ہیں گھر سے وہ اپشن بھی ہے آپ جیرو انویشمنٹ والا چاہتے ہیں کہ لائف ٹائم میرے کو پیسہ نہ لگانا پڑے وہ اپشن بھی ہے لیکن سارے اپسن میں ایک ساتھ کو نہیں بتا دوں گا کہیں کہیں سے سلوات کروں گا تو جس کو دوسرا اپسن چاہیے ہوگا اس کو آخر تک ویٹ کرنا ہو تب سمجھئے جو بھی ڈاؤٹ آئے آپ ایک پیپر پہ لکھ لیجیے اور لکھنے کے بعد پورے پرمان کے ساتھ اس کا جواب لیجیے اپنے آپ کو تسلیح دیجیے اس کے بعد سٹارٹ کی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پیجنٹیشن کے درو یہ کمپنی کونسی ہے جو آپ کے لیے یہ اپورچنٹی لے کے آئی ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کمپنی کرتی کیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے بیسیکلی آپ کے پاس ایک سپنا ہونا چاہیے سپنا کیا ایک اچھی جندگی جی نہیں ہے تو پیسہ تو چاہیے تو بیسیکلی پیسہ کمانے کا امیر بنانے کا سپنا ہونا چاہیے اس سپنے کو گول آپ کو بنانا ہے لکشے بنا اس گول کو پڑا کرنے کے لیے پلان کیا ہونا چاہیے وہ پلان ہم آپ کو بتائیں گے ایکسن آپ کو کرنا ہے اور آپ کا سپنا ریالیٹی بن جائے آپ کا کوئی بھی سپنا ہو اس کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں اور ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے دکھائیں گے اس سیسن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سپنے پورے ہوئے ہیں کسی کا فورین ٹریپ کا سپنا پورا ہوا ہے کسی کا کار خریدنے کا کسی کا گھر خریدنے کا کسی کا لاکھوڑ روپے کمانے کا دیس ویدیس گھومنے کا ہر طرح کا سپنا پورا ہوا ہے ایسے لوگ بھی ہیں آپ کے بیچ میں اس پینل میں جوائنڈ ہے سب سے پہلے کمپنی کے بارے میں جانتے ہیں یہ کمپنی تیس سال پڑانی ہے 1995 میں شروع ہوئی تھی تو ابھی اس کو تیس سال ہونے والے ہیں یہ آپ جو سامنے پوٹو دیکھ رہے ہیں یہ اس کمپنی کے ہیڈکوارٹر کے کچھ ایریال ایمیجز ہیں اس کمپنی کے پاس اپنا انٹرنیشنل ریسرچ سنٹر ہے لگجری ہوسپٹلز ہیں لگجری ہوتیلز ہیں اور اس کمپنی کے پاس اپنی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے تو کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ کمپنی کے ساتھ بزنس شروع کریں تو کمپنی تو نہیں بھاگ جائے گی ہو سکتا ہے بھاگ جائے تیس سال سے یہ کمپنی آپ ہی کے انتجار میں بیٹھی ہوگی کہ آپ جیسے ہی جوائن کریں گے اور وہ روپے لگا دیں گے کمپنی میں اور کمپنی بھاگ جائے گی ہو سکتا ہے ایسا اگر کوئی کمپنی تیس سال سے ہے تو آپ کے جوائن کرتا ہی بھاگ جائے گی اس سوچ کو آپ کیا کہیں گے یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اور کمپنی دو سو سے زیادہ دیسوں میں آج کے ڈیٹ میں پہنچ چکی ہے 1995 میں شروع تھی یہ جو آپ کے سامنے فوٹو ہے یہ 4.2 سکوائر کلومیٹر یہ کیول ہیڈکوارٹر ہے کمپنی کا 4.2 سکوائر کلومیٹر میں مطلب اس کا جو پیڑی پیڑی باؤنڈری ہے وہ سترہ کلومیٹر کا اگر آپ کا پورا باؤنڈری لائن خالی دیکھنا ہے تو آپ کو سترہ کلومیٹر لمبا چکر لگانا پڑے گا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ میں جو یہ ایڈیا ہے اس میں اس کا ہیڈکوارٹر آفیس بیلڈنگز ہیں اس طرف اس کمپنی کی یونیورسٹی ہے جو ورلڈ کی ٹاپ ٹوینٹی یونیورسٹی میں سے آتی ہے اب تیانسی یونیورسٹی یا ٹینس یونیورسٹی کر کے گوگل کر کے اس کا الگ سے ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اس میں میڈیکل کالیج ہے لاغ کالیج ہے انجینیرنگ کالیج ہے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری پڑھائی جاتی ہے دنیا کی ایک لاؤتی ایسی یونیورسٹی ہے جس میں ہر چیز پڑھائی جاتی اس کے علاوہ یہ پیچھے ہوسٹلز اور سٹاف پورٹرز ہیں ابھی اس کمپنی کو تیس سال ہو چکے ہیں یہ پرانا بنا ہوا پیجنٹیشن ہے دو سو چھے دیسوں میں بیجنس ہے اور سارے چار کروڑ پریوار کیونکہ نوکری جب کوئی کرتا ہے تو ایک بندہ کرتا ہے لیکن جب بیجنس کرتا ہے تو وہ ہمیسا فیملی بیجنس ہوتا ہے چھوٹا بیجنس بھی ایک دکان بھی کھول لیا بیٹا بیٹھتا ہے دکان پہ کسی بھی وہ مارکیٹنگ کے لیے گیا تو اس کے فادر یا مدر بیٹھ جاتے ہیں دکان پہ تو بیجنس ہمیسا فیملی بیجنس میں تو پوری دنیا میں آپ اکلوتے نہیں ہونے والے ہیں کہ آپ کوئی اجوبہ کام کرنے والے ہیں تیس سالوں میں اس کمپنی میں سارے چار کروڑ سے زیادہ پریوار پوری دنیا میں دو سو چھے دیسوں میں جڑے ہوئے یہ یونیورسٹی ہے اور یہ یونیورسٹی کا دنیا بھر میں یونیورسٹیز کے ساتھ تائی اپ ہے دنیا بھر کی یونیورسٹی جس کے ساتھ ہائر ایڈوکیشن کے لیے سٹریٹیجک تائی اپ کرتی ہیں جیسے باقی اور بھی ہے سانیہ کی ایک ایک لوتی ایسی یونیورسٹی جس کے ساتھ دنیا کی یونیورسٹی سٹریٹیجک تائی اپ کرتی ہیں اکسپورٹ یونیورسٹی ہے اور بھی بہت ساری ٹیکساس یونیورسٹی ہے اس لیول کی یونیورسٹی ہے اس کمپنی کے پاس اپنی اور انڈیا کی دو فیمس پرائیویٹ یونیورسٹی جن کا نام آپ سب جرور جانتے ہوں گے کیار منگلم یونیورسٹی اور ایمیٹی یونیورسٹی نے اس کے ساتھ سٹیٹجک ٹائی اپ کیا ہوا ہے ہائر ایڈیوکیشن کے لیے ایم او یو سائن کیا ہوا ہے اگر آپ کو اس کا بھی پروف چاہیے تو وہ آبیلیبل ہے آپ کو جس نے بھی اس میٹنگ میں انوائیٹ کیا ہے آپ ان سے لے سکتے ہیں یہ اس کے فاؤنڈر ہے جو فورچن فائنڈڈ کمپنیز کے بیجنس سٹریٹیجی ایڈوائیزر ہے مطلب دنیا کی جو سب سے ٹاپ فائنڈڈڈ کمپنیز ہیں ان میں سے بہت ساری کمپنی ان سے اپنا بیجنس سٹریٹیجی ایڈوائیز لیتی اور اس بندے کی یہ کمپنی یہ فورپس کی ٹاپ ہنڈڈڈ رچے لسٹ میں دو ہزار گیارہ سے ان کو آنڈرڈی ڈاکٹریٹ کی اپادی ملی ہوئے یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے اور یہ دنیا کا اکلوتی کمپنی ہے جس کو یونائیٹڈ نیشنز کی ملی ہوئی آپ سب جانتے ہوں گے سنیوک تراثنگ یا سنیوک تراثنگ یونائیٹڈ نیشنز دیشوں کا سموہ کنٹریز کو اس کی ملتی ہے یہ دنیا کی اکلوتی کمپنی ہے جس کی ملی ہوئی ہے اگر میں اس کو جون کرو تو دیکھیں گے اس کے ہیڈکورٹر پہ یونائیٹڈ نیشنز کا فلیگ لگتا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ دو ریجن ہیں ایک تو اس کی اپنی کمپنی کی پاپولیشن اتنی ہے سارے چار کروڑ پریوار دنیا کے آدھے دیشوں میں اتنے پریوار نہیں ہے جتنا اس کمپنی کے ساتھ جورے ہوئے اور دوسرا یہ کمپنی جو چیارٹی کے ماملے میں خاص طور پر انڈر پریویلیجڈ اور مال نیوٹریشن چھلیڈرین اس کے لیے بہت ہی فیمز ہے اگر انڈین کرنسی میں بات کرے تو لگ بھگ بارہ سو کروڑ روپے سالانہ یہ کمپنی چیارٹی پر کھرچ کرتی تینس لب فاؤنڈیشن کر کے ایک فاؤنڈیشن ہے اس کا اس کا الگ ویب سائٹ ہے آپ اس پہ جا کر کے یہ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ کب کہاں کیا کتنا کمپنی ڈونیٹ کرتی ہے اور اس کے جو فاؤنڈر ہے مسٹر لی جنیون ان کو پورے دنیا کے لیے ورلڈ سٹیجن کا کتاب ملا ہو ہے کہ یہ کسی بھی کنٹری میں جائیں گے تو ایج اسٹیٹ گیسٹ جیسے ابھی آپ کے پرائیم منسٹر موڈی جی کچھ ٹائم پہلے امریکہ گئے تھے ان کو سٹیٹ گیسٹ کا درجہ ملا تھا کہ یو ایس کا پریسیڈنٹ یا کوئی بڑا ڈگنیٹری ان کو ویلکم کرے گا تو ویسے ہی ان کو لائف ٹائم کے لیے دنیا کی ساری کنٹریز میں جو یو این کی میمبر ہیں سٹیٹ گیسٹ کا درجہ ملا ہو گا کہیں پہ بھی اگر یہ جاتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چائنہ کے پریسیڈنٹ کے ساتھ فوٹو رسیہ کے پریسیڈنٹ کے ساتھ فوٹو اس کے بعد بریٹس پرائیم مینسٹر کے ساتھ یونائٹی سٹیٹس کے دو دو پریسیڈنٹ کے ساتھ اور بریٹین کے پریسیڈنٹ کے ساتھ تو کسی بھی کنٹری میں اگر جاتے ہیں تو وہاں کا راستہ دھچ ہی ان کی سواغت کرتا ہے تو آپ کسی ایرے گیرے کی کمپنی میں نہیں جڑنے والے یہ دنیا کے بہت بڑی ہستی کی کام اور جب آپ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں تو دنیا کا جو سب سے مہنگا سکرین ہے جس پہ ساری دنیا کی نگاہیں ہمیسا ٹھکی رہتی وہ ہے ٹائم سکوائر پہ نیویورک میں جو امریکہ کے سٹاک سچینج کا سکرین ہے نیس ڈیک کا وہاں پہ آپ کی فوٹو فیچر کی جاتی ہے اگر میں جو بھی ٹاک لیول پہ پہنچتا ہے اس کمپنی میں اس کی فوٹو یہاں پہ فیچر کی جاتی ہے تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ آپ نے کیا مقام حاصل کیا ہے کیونکہ دنیا میں جب بھی انسان کام کرتا ہے پیسہ بہت سارے کام میں مل جاتا ہے سفلتہ بہت سارے کام میں مل جاتی لیکن ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے پہچان بہت سارے لوگ بہت امانداری سے بہت محنت سے کام کرتے ہیں لیکن پہچان نہیں ملتی ایک ہاؤس وائب بھی پورے دن گھر میں محنت کرتی ہے جب پورا پڑی بار اے سی میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کچن میں گھرمی میں جل نہیں ہوتا لیکن اس کے کام کی کوئی پہچان نہیں آپ آفیس میں کام کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ کام کرتے ہیں لیکن آپ اپنے دیوٹی کر رہے ہیں کام کی کوئی ریکنیشن نہیں ہوتی آپ اچھا کام روج کرو ساید کوئی آپ کے لئے تعلیہ نہ بجائے لیکن ایک بار گلتی کر دو دیکھو پھر تماشا آپ روج آفیس پہلے اور ٹائم سے دس منٹ پہلے کوئی آپ کے لئے تعلیہ نہیں بجائے گا ایک بار دس منٹ لیٹ آ کر کے دیکھو ایک بار چھٹی مانگ کے دیکھو ہو سکتا ہے جب میں آپ کو کام بتاؤں تو شروعات میں آپ کو لگے کہ یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے مشکل نہیں ہے یہ کام مشکلوں کی شروعات نہیں ہے ایک مشکل کام تو آپ سب روج کرتے ہیں آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ایسا کیا مشکل کام ہم روج کرتے ہیں تو دنیا کا سب سے مشکل کام ہم میں سے بہت سارے لوگ روج کر رہے ہیں دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے پتا ہے آج کے جمانے میں آج کی مہگائی کے جمانے میں کم انکم میں جینا کم انکم میں گھر چلانا دنیا کا سب سے مشکل کام تو جب اتنا بڑا مشکل کام آپ روز کر ہی رہے ہو تو اس سے بڑا مشکل کام کوئی نہیں یہ یقین مانیے اور آپ لاس تک رہیے میں آپ کو سارے آپسنس بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیسے کیسے آپ پیسہ کم آ سکتے ہیں یہ میں کمپنی کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کمپنی کا نام Guinness Book of World Record میں بھی درج ہے اور وہ بھی ایک بہت ہی اچھی چیز کے لیے درج ہے کیونکہ جب انسان کامانا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا پیٹ بھرتا ہے پھر کپڑے لگتے پہ کھرچ کرتا ہے پھر گاڑی گھر یہ سب پہ کھرچ کرتا ہے اس کے بعد اس کے پنک کھلتے ہیں وہ گھومنا شروع کرتا ہے پہلے لوکل سملا منالی گھومے گا پھر تھوڑے اور پیسے آتے تو یہ کمپنی میں اگر آپ کام کریں گے تو کمپنی کا کہنا ہے پیسہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے کھرچ کرو سپنے تمہارے سارے ہم پھوڑے کریں دیس میں کمپنی آپ کو گھومائے گی ویدیس آپ کو کمپنی گھومائے گی free of cost اس کے علاوہ گھر آپ کو کمپنی دیتی ہے گاڑی آپ کو کمپنی دیتی ہے آپ کو صرف بھیان سے من سے کام کرنے محنت سے کام کرنے ایسے ہی کمپنی نے جب اپنی سالگیرہ منائی تھی دوہزار پندرہ میں بیسنی سالگیرہ تو کمپنی نے ایک ساکھ چو سٹھ سو لوگوں کو 6400 لوگوں کو یورپ کی ٹوڑ کروائی اور وہاں میں فرانس میں نیش شہر میں بیچ پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں نے ایک human sentence بنایا تھا چو سٹھ سو لوگوں نے کھڑے ہو کر کے ایک ساتھ ایک human sentence بنایا تھا جس کو Guinness book of world record میں درج کیا گیا تھا ڈیٹ نوٹ کر لیجے آٹھ مئی دوہزار پندرہ آٹھ مئی دوہزار پندرہ کا کوئی بھی اخبار کوئی بھی نیوز چینل کا ویب سائٹ پہ جا کر کے وہ ڈیٹ ڈال کر کے آپ نیوز دیکھ لیجے پوری دنیا کی میڈیا نے اس نیوز کو خبر کیا پوری دنیا کی میڈیا نے تو ایسے ہی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں آپ کو مان لینا سبوت آویلیبل ہے میں پاسٹ میں جا کر کے تو نہیں پلانٹ کر دوں گا آٹھ مئی دوہزار پندرہ کا کوئی بھی اخبار ڈون لیجے آپ کو یہ خبر مل جائے گی تو یہ Guinness book of world record میں درج ہے کہ ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کو کمپنی نے foreign tour پہ بھیجا اس tour اس کا ویڈیو آویلیبل ہے جی نیوز کے آپ ویب سائٹ پہ جا کریں گے دیکھ سکتے ہیں ہر ایک بندے پہ ڈیر لاک کا خرچہ کیا تھا کمپنی نے گھومانے پہ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو سیفٹی شیارٹی تو چاہیے آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کسی سکول میں کرانے جاتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ cbse سے افیلیٹیڈ ہے کی نہیں کچھ ہے اپنا ایڈمیشن کہیں کسی کالج میں کراتے ہو تو دیکھتے ہو کسی ریکنیز یونیورسٹی سے افیلیٹیڈ ہے کی نہیں بینک میں کہیں کھاتا کھولتے ہو تو دیکھتے ہو rbi سے افیلیٹیڈ ہے کی نہیں تو ویسے ہی اس طرح کی جو کمپنیز ہیں جن کو ڈیریکٹ سیلنگ کمپنیز بولتے ہیں ان کو اگر انڈیا میں بزنیس کرنا ہے تو انڈیا ڈیریکٹ سیلنگ آسوسییشن سے افیلیٹیڈ ہونا ریجسٹرڈ ہونا جروری ہے اور اگر پوری دنیا میں بزنیس کرنا ہے تو ورلڈ فیڈریسون اور ڈیریکٹ سیلنگ آسوسییشن سے ریجسٹرڈ ہونا جروری ہے اور یہ کمپنی سنس پوری دنیا میں بزنس کر رہی ہے تو اس لیے IDSA اور WFDA سے دونوں کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اب یہ کمپنی کرتی کیا ہے یہ کمپنی میکن انڈیا کو بھی کمپلائی کرتی ہے اس کے 80% پروڈکٹس انڈیا میں ہی نرمان ہوتے ہیں پوری طرح سے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا میں نرمان ہو کر کے پچاس سے زیادہ دیسوں کو ایکسپورٹ کیے جاتا ہے یعنی یہ کمپنی انڈیا سے جتنا کمار رہی ہے اس سے زیادہ دوسرے دیسوں سے پیسہ انڈیا کو آ رہا ہے پچاس دیسوں سے ٹیکس آ رہا ہے انڈیا ایکسپورٹ ڈیوٹی کے روپ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ انڈیا میں صرف employment نہیں generate کری ہے انڈیا میں اس کے دیر سو سے زیادہ offices ہیں انڈیا میں اس کے چھے جگہ پہ manufacturing ہے تو وہاں پہ جو کام کرتے ہیں ان کو نوکری تو ملی ہی ہوئی ہے انڈیا میں اس کے ساتھ business کر رہے ہیں لاکھوں لوگ ان کو تو روجگار ملا ہی ہوا ہے اس کے علاوہ government کو کروڑوں روپے ہر مہینے اس company سے tax تو یہ انڈیا کے economy میں انڈیا کے growth میں بھی company بہت اچھے سے بھاگیداری کر رہے ہیں اس لئے اس کو لگاتار کئی سالوں سے جو cbdt ہے cbdt یعنی central board of direct taxes وہ انڈیا کی best taxpayer company کا award دے رہی ہے certificate ملتا ہے اس company کو ہر سال اس سال بھی ملے گا پچھلے سال کا اس سے پچھلے سال کا آپ کو جس نے بھی اس میں invite کیا ہے اس meeting میں آپ ان سے مانگ سکتے ہیں کہ میرے کو certificate دکھاؤ جو cbdt نے دیا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تو یہ company کو اپنے business standard اور products کی quality کے لیے 1000 سے زیادہ awards اور rewards ملے گا آپ online سے لے جاؤ google پہ search کرو tn's awards and certificates لیکن ایک دیر گھنٹا لے کر کے جانا کیونکہ سارے awards اور certificate دیکھنے سمجھنے میں آپ کو ایک دیر گھنٹا تو لگے گا کتنے سارے awards اور certificates آپ کو tn's کے دیکھ جائیں گے یہ company کیا کرتی ہے company کچھ products بناتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کا زیادہ سمجھ products کے بارے میں بتانے میں waste نہیں کروں گا میں آپ کو short میں بتا دیتا ہوں کہ company products میں کیا کیا بناتی ہے کچھ equipments بناتی ہے کچھ supplements بناتی ہے کچھ nutraceutical medicines بناتی ہے کچھ personal care اور home care کے سامان یہ company کرتی کیا ہے یہ company basically دو دنیا کی سب سے بڑی سمجھیاوں کا سمادھان پروائیڈ کرتی ہے دنیا کی دو سب سے بڑی سمجھیاں ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا کچھ لیکن اگر میں اپنے تیز کی نہیں دنیا کی دو سب سے بڑی سمجھیاں ہیں بتاؤں تو آپ میری بات سے agree کریں گے کہ دنیا کی دو سب سے بڑی سمجھیاں ہیں آج کی rate میں ہے بیماری اور بیروزگار تو company اپنے product سے بیماری کی سمجھیاں کا سمادھان کر رہی ہے اور اس product کا business کرنے والوں کو بیروزگاری کی سمجھیاں کا سمادھان کر رہی ہے یہ company دنیا کی سب سے بڑی دو سمجھیاں کا سمادھان کر رہی ہے یہ company جو product بناتی ہے وہ alternative medicine یا آپ TCM کہہ سکتے ہیں اس پر based ہے جیسے ایر وید ہے الو پیتھی ہے ہومیو پیتھی ہے ویسے TCM یا alternative medicine ایک چکتسا ویدھا ہے alternative medicine جیسا کی نام سے clear ہے کہ یہ ایک ویکلپک چکتسا ہے ویکلپ آپ کب دھونتے ہیں جب مین راستہ بند ہو جانے آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ doctor لوگوں کو بولتے ہیں کہ جنگی بردوائی کھانے کو یہ ٹھیک نہیں ہوگا سگر کے پیسن کو بی پی کے پیسن کو جنگی بردوائی کھانے کو thyroid کا پیسن اس کے علاوہ کچھ چیزوں میں ڈاکٹر بول دیتے ہیں آپریشن سے ہی ٹھیک ہو کچھ چیزوں میں بول دیتے ہیں یا تو لائی لاج ہے تو ان چیزوں میں جو علاج available ہے لوپیتھی میں یا ہومیوپیتھی میں یا کسی بھی چیز میں اس علاج میں کوئی نہ کوئی تو کمی ہے کہ وہ پورا ٹھیک نہیں کر پاتا تو یہ اس کمی کو سپورٹ کرتے اپنے تھرپی کے مادل سے یہ کمپنی ایسی مسین بناتی ہے جو بینا خون نکالے بینا کسی radiation کے exposure کے آپ کی پوری body کی جانچ کرتی اس جانچ میں پتا چلتا ہے کون سا organ ٹھیک سے کام کر رہا ہے کون سا organ خراب ہو چکا ہے کون بیماری آپ کو ہے کون سی بیماری آنے والے سمیہ میں ہو سکتی ہے اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا مول کارن root cause کیا ہے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں موشین بتاتی ہیں ایسی ایسی innovative چیزیں کمپنی نے بنائی ہے تہرپی کی مشین ہیں ہیں herbal supplements ہیں کیونکہ کئی بیماریا کمیوں کی بجے سے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سب سے important اگر آپ بھی چننے کے لئے دوں کہ آپ بیمار پر کے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا health insurance कراتے جب آپ health insurance कراتے ہو تو کیا سوچ کے کرتے ہو 40 50 000 سال کا کیا سوچ کے کر آتے بیمار اگر پریں گے تو بیماریوں پہ خرچہ ہوگا وہ واپس مل جائے بیماریوں پہ ہونے والا خرچہ واپس مل جائے مان لیجیے آپ health insurance 30 July کو expired ہو کیا آپ بھگوان سے پراتھ نہ کروگا بھگوان 30 July سے پہلے بیمار کر دو نہیں تو میرا 40 000 ویش ہو جائے گا مان لو آپ نے 5 سال July میں health insurance بھگوان اس طرح کے company products بناتی ہے جب آپ join کریں گے تو آپ ساری چیزوں کی training دی جائے اب ہم بات کرتے ہیں main مدے پہ جس کے لئے ہم اکٹھا ہوئے ہیں میں اپنوں کا time waste نہیں کروں گا product کے بارے میں کی آپ چاہے کسی کا نقصان نہ کرو دنیا جب گالی دے گی آپ کسی سرکاری office میں بابو بن جاؤ دنیا گالی دے گی ہی stress tension کی بیماریاں ہوں گی یہاں پہ آپ سب سے پہلے جب آپ join کریں گے آپ صحت کی training دی جائے کہ ہماری body کیا ہے کیسے ہے اس کو کیا چاہیے کیوں بیمار پڑ جاتی ہے آپ سوچ یہ کہ آپ کو بیماریاں کیوں ہوتی ہے وہ اگر آپ پتا چل جائے تو کیا آپ اپنے اور اپنے پریوار کو بیماریوں سے بچا نہیں پائیں گے سکتا ساری لے کر کے ان کو ٹھیک کریں گے پھر پی وہ آپ کو thank you بولیں آپ کو دعائیں دیں کسی کو سادھی کو کئی سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے آپ کی بجے سے اس کو بچہ ہو جاتا آپ کھلنے لگ آپ کو دعائیں نہیں دیں ایسا ہوا ہے میرے ساتھ ہوا ہے بہت سارے لوگ کے ساتھ ہوا ہے تب ہی میں ایسا کہ رہا ہوں اور ساید آج سیسن میں بھی ہوں جن لوگوں ساتھ ایسا ہوا ہے آپ کو کرنا کیا ہوتا سب سے پہلے آپ کو ایک سیمپل پروسس کرنا ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ریجسٹریشن 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 کس لیے کیونکہ کام آپ کروگے پیسہ کس کو ملنا ہے کمپنی کو پتا ہو چاہی کوئی بھی لیگل کام کرنے سے پہلے ریجسٹریشن ریجسٹریشن کے لیے آپ کو کچھ کچھ کام کام کرنی ہوتی ہے ایک آدھار کار کیونکہ یہ لیگل کمپنی ہے سرکار کے سارے ماندھندوں کا پالن کرتی ہے کمپنی جو بھی آپ دیتی ہے وہ بینک اکاؤنٹ بے ٹرانسفر ہوتا ہے اس لئے آپ کے اکاؤنٹ ڈیٹیل سے یہ ہوتے ہیں اور بھارت سرکار کا نیم ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی پیمنٹ کرے گی کمپنی تو اس پہ پانچ پرسنٹ تی دی اگر اس نے پین کارٹ دیا ہے تو کٹے گی نہیں دیا ہے تو 20% تی دی کٹے تو پین کٹے آپ دے سکتے ہیں نہیں تو 20% کٹ جائے گا وہ آپ کی مرجی ہے اس کے علاوہ آپ کا basic details ہوتا ہے like email address mobile number اور since generations کا business ہے اور وہ کیسے ہے وہ میں اتنی سائی details کے بات آپ free میں register ہو جائیں گے registration free of cost lifetime کے لئے registration renewal ID renewal یہ سب کے نام پہ آپ جنگی میں کبھی 1 روپیہ نہیں پی کر دیں یاد رکھئے registration free of cost lifetime کے لئے آپ خود سے بھی register کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو بلائیا ہے لگتا ہے میرا bank account دے دوں گا تو پیسے نہ نکل جائیں فراوڈ نہ ہو جائے تو آپ ایک نیا خاتہ کھول zero balance والا آج کل بہت یا آپ کے پاس ہی نہیں ایک روپیہ بھی تو free میں کر سکتے آپ پرچار کیجئے online offline موں سے کیجئے اور 25% سے آپ profit margin شروع ہو گا 65% تک جائے گا دنیا میں highest retail profit margin دینے والی یہ company اس کے بعد آپ کو online social میڈیا کے تو بھی کمانے کا موقع کمپنی کا ایک application ہے v moments v moments v moments کے through آپ یہ جیسے facebook یا instagram وغیرہ social میڈیا ہے اس کمپنی کا اپنا social میڈیا ہے اس پہ آپ جتنی activity کریں گے کچھ طرح کے task ہو تے لی و task پورے کریں گے تو بدلے میں آپ کو ملیں گے اور points ملیں گے ان points اور points کو آپ ترہ ترہ کی activities کے لیے redeem کر سکتے ہو free products کے لیے جیسے zoom panel ہے آپ میرے ساتھ جورے ہوئے کیوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو v moments پہ نہیں ہے جب ہم لوگ اپنے distributors کے جو ٹین کے ساتھ جور چکے ان کے لیے training کرتے تو ایسے zoom جیسا ایک free of cost panel ہمیں ملتا ہے جیسے پوری دنیا میں میٹنگز کر سکتے zoom پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے امریکہ میں آپ کو پتہ ہے بندو کھڑ لی لائسنس نہیں چاہیے امریکہ میں کوئی آن لائن بندو بھی بیچ رہا ہے تو پتہ چلا انڈیا سے کوئی بندو آرڈر کر کے منگا لے گا امریکہ سے کچھ دیسوں میں ڈرگز بھی بکھتے ہیں آن لائن کچھ چیزیں انڈیا ہو جائے گا اس پہ آپ اپنا پروڈکٹ اگر آپ اپنے گھر میں ملو اچار بناتے ہو آپ کوئی پینٹنگ بناتے ہو آپ اپنا پروڈکٹ بھی بیچ پاوگے پوری دنیا ہو یہ فیسلیٹی بھی ہوگی تو یہ تو ہوگیا فری میں ریجسٹر کرنے کے کمانے کا طریقہ اس کے علاوہ فری میں ریجسٹر کر کے آپ کے پاس ایک اور طریقہ ہے کمانے کا کمپنی کے بہت سارے کمپنی کے بہت سارے ڈسٹریبیوٹر نے اپنا ڈیمو این تھرپی سنٹر کھول رکھا ہے آپ آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کر کے فل باڈی چیک اپ چک پر پر فل گھر سے باہر نہیں جانا چاہتے پارٹ ٹائم یا کیول آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں آن لائن آپ ایڈورٹائزمنٹ کا کام کرو چاہے word of mouth کے تھو پیسنٹ ملیں گے آپ کو سمجھانا ہے کہ چیک پیسنٹ بھیجنا ہے وہ چیک اپ چارجز میں 50% مل جائے گا اپنے ایک روپیہ نہیں لگایا کیول facebook instagram whatsapp پر چار کیا پیسنٹ ملا آپ مل مل بھائی چیک اپ 800 روپیے چارج بھی ہے اگر آپ ڈیلی ایک پیسنٹ بھی بھیج پاتے ہو تو مہینے میں 12000 روپیے کما سکتے ہو گھر سے بیٹھے بیٹھے کیول online کام پر یہ ہی نہیں اب مہینے میں ایک ایک پیسنٹ ڈیلی بھیج تیس پیسنٹ بھیج اس میں سے کچھ پیسنٹ تیرپی بھی لیں گے تو تیرپی چارجز میں بھی 20% ملے گا اس کے علاوہ کچھ پیسنٹ سپلیمنٹ بھی کھری دیں گے تو آپ سپلیمنٹ کے لئے تو آپ فری ریجسٹر ہو 25% جس بھی لیول پہ ہوگا اس لیول کے حساب سے آپ مارجن مل جائے گا تو یہ ساری ساری انکم کمپنی آپ کو فری آف کسٹ کمانے کا موقع دیں اور یہاں سے دوسرے اب سٹیبل انکم کے طریقے کو ڈھونڈ لیے نوکری تو مل نہیں رہی سرکاری بھاگی ختم ہو رہے ہیں سرکاری vacancies نہیں نکل رہی vacancies نکل تی ہے تو ایکزام نہیں ہوتے تو ریجلٹ نہیں آتا کینسل ہو جاتا ہے ریجلٹ آ جاتا ہے تو کوٹ میں کیس ہو جاتا ہے بھرتیاں نہیں ہوتی کل ملا کر سرکاری نوکری نہیں مل کسی بھی راج میں کسی کی بھی سرکار ہو سرکاری نوکری نہیں مل پرائیویٹ کمپنیا نے بھی چھٹنیاں شروع کر دی اے آئی آگیا ہے جو کام دس لوگ کرتے تو اے آئی اکیلا کر رہا ہے کیوں چاہیے کچھ دنوں کے بعد تو سیکیورٹی گارڈ اور ڈیلیوری مین کی بھی نوکری نہیں رہے درون سے سن رہے ڈیلیوری ہوگی اور روبر سیکیورٹی گارڈ کا کام کرے گا تو نوکری کیوں ملے گی رائیور لیس کار آ رہی ہے کیاب کا دھندہ بھی گیا تو کروگے کیا آپ کیونکہ مسین پہ کسی بھی کمپنی کو ایک بار انویسٹ کرنا ہوتا ہے کوئی بڑی کمپنی ہے اس کو پہلے ہر کونے میں دس رات کو گارڈ لگانے پڑتے تھے اب ہر جگہ رات کو نائٹ ویجن CCTV کیمرا لگا دیا ہے اور سکرین لگا دیا روم میں ایک بڑا ریجن چاہے پولٹیکل جو بھی محول بنایا جاتا ہو بیروز گاری کا بہت بڑا ریجن یہ بھی ہے ہمارے دیش میں پڑھے لکھے یو بیروز گار ہے اس کا ریجن یہ بھی ہے پہلے ایک سٹینو گرافر ایک ٹائی پیسٹ ایک ڈرافٹ سمین ہوتا تھا اب آپ کو اپلکیشن لکھنا ہے ہے کچھ بھی کرنا ہے ایک کمانڈ گو آپ کے پاس آپ کا کام ہو جائے گا تو اتنی ساری نوکری جا رہی ہیں میٹرو بھی ڈرائیور لیس چل رہی ڈیلی میں میٹرو بہت دو تین روٹس پہ میٹرو بھی نوکری چل رہی تو موکری نہیں مل رہی تو ترہ ترہ کے کورس کرتے ہیں لوگ اور کورس کرنے کے بعد بھی نوکری ڈھون دھون ارے جب نوکری ہی ڈھون تھا کورس میں پیسہ کھرچا کیے بھائی نوکری تو نہیں مل رہی پہلے سے پتا ہے لیکن لوگ کرتے ہیں امید بینا کورس کریں گے بہت سارے سارے کورس کرتے ہیں کہ بات میں کورس ہی کرانے لگ جاتے تو بسیکل نوکری نہیں مل اپنا دھندہ کرتے ہیں کوئی چلائے گا کوئی چائی کی دکان کھولے گا کوئی کچھ کرے گا اپنے دیکھا ہوگا ایک چیز آج کل بڑی کومن ہو رہی بیٹری رکس چلا رہے دو لاکھ روپے میں نوملی ایک بیٹری رکس آتا ہے دھنک بیٹری رکس آتا ہے دو لاکھ روپے میں اب دو لاکھ لگا کر کوئی بیٹری رکس خریدتا ہے تو اسے مہینے میں 20 سے 25 روپے کمانے کا موقع ملتا ہے بہت عجت کا کام تو یہ ہے نہیں کبھی ٹرافک پولیس والا گاڑی لی دیتا ہے کبھی پیسنجر گالی دیتا ہے کبھی کار والا گالی دیتا ہے کبھی کوئی گالی دیتا ہے دن بر دھول دھول مٹی پولیش جھلو اور مہینے کے 20 سے 25 روپے کمانے 6 اور ایسا نہیں کھالی انپڑ گوار لوگ چلا رہے لوگ پیٹ تو پال پڑے گا آپ پاس جگری چاہے کتنی بڑی نوکڑی نہیں مل یہ کمپنی آپ کو موقع دیتی ہے 2 سے 5 لاکھ میں اپنا therapy center start کر الگ الگ level کے therapy center ہیں 2 سے 5 لاکھ روپے کا investment ہوگا اور 2 سے پمان لیجی ہم 2 لاکھ والے کی بات کریں اگر آپ نے 2 لاکھ میں therapy center شروع کیا تو آپ آرام سے 40 سے 60 000 روپے مہینہ کما سکتا بتائیے 2 لاکھ لگا کر بیٹری چلانے میں سمجھداری ہے یا یہ کرنے میں سمجھ ہوں جب آپ 2 لاکھ روپے دیں گے تو آپ کو جانچ کرنے کی machine therapy کی ساری machine کچھ herbal supplements اور اس کے علاوہ ایک course کرایا جائے گا دو مہینے کا جس کو بولتے ہے master diploma in alternative medicine اس کے لیے دس می پاس ہونا ضروری ہے آپ master diploma in alternative medicine کا course کیجئے اور authorized ڈھن سے یہ سرکاری مانتہ پرابط course ہے آپ ISO certified institute سے آپ کو یہ degree ملے گی جو institute ISO certified ہے بھارت سرکار سے مانتہ پرابط ہے آپ چاہے تو پہلے وہ certificate کا sample copy لے کر ویری فائی کر سکتے اس certificate کے اوپر اس کا registration number اس institute کا لکھا رہتا ہے online آپ registration number کو verify کر سکتے تو پوری طرح سے سرکاری مانتہ پرابط آپ master diploma in alternative medicine کا course کرائے جائے اس کے بعد marketing کیسے کرنی ہے center چلانا کیسے center پہ patient کیسے آئیں گے تاکہ ہمارا center چلے اور ہم تھما سکھیں وہ بھی سکھایا جائے گا اب ایک simple سا example لیتے ہیں یہ center پہ تین طرح کی facility ہوتی ہے پہلا check up دوسرا therapy اور تیسرا supplements بغیر دینے تو مان لیجئے کہ آپ نے دو لاکھ والا center کھولا اور آپ کا center بہت اچھا نہیں چل جو اس کا بہت اچھا چلے گا وہ تو لاکھ روپے کم آئے گا مان لیا کہ آپ center بہت اچھا نہیں چل رہا ہے بہت اچھا نہیں چل رہ daily ایک percent آتا check up daily یک up کا چار یا چک up کا چار رکھ 500 روپے 30 percent آئیں گے مہینے میں سب سے 500 روپے چار کریں گے 15 آج چک up سے کم آئیں گے اب 30 percent میں سے سارے لوگ تو therapy لیں گے نہیں کسی کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی کسی کو پسند نہیں آئے گا کسی کو دور لگے گا کسی کو مہنگا لگے گا وہ ساری ہٹا دی گی ہم تیس میں سے مانکے چلتے ہیں کہ 20% خالی چھے لوگوں نے therapy لینا منجور کیا therapy کے کئی طرح کے packages ہوتے ہیں 100 روپیز پر ڈے کا یا اگر آپ مہینے کی بات کریں تو 3,000 5,000 9,000 8,000 ایسے packages ہوتے ہیں ہم ایک average رکھتے ہیں کہ ہر بندے سے آپ چار ہزار روپیا مہینہ کمارے ہو therapy چھے لوگوں سے چار ہزار روپیا مہینہ کمائیا آپ نے کمائیا 24,000 اور اگر یہی چھے لوگ کےول 2,000 روپے کا بھی supplements اور medicine خریدتے ہیں یعنی total 12,000 روپے کی ہی آپ نے sale کی مہینے میں supplements اور medicine اور آپ ایک دم basic level پہ ہو جو یہ therapy center کا kit لینے کے بعد جو آپ کا profit margin ہوتا ہے وہ 40% کا ہوتا ہے تو 48,000 روپے آپ کو یہاں سے آ جائیں گے total کتنا ہو گیا یہ bare minimum کمائی ہے اگر آپ کا center اچھا نہیں چل رہا تو اس لئے میں نے بتایا تھا نا 40 سے 60,000 میری عادت نہیں ہے برہا چرہ کے بنانے اگر 2% بھی daily آ رہے چیکپ کے لئے ایک صبح ایک سام تو سیدھے income double machineیں برہانی پڑیں گے آپ level برہانا پڑے گا center کا اتنا ہی نہیں ہے اتنا ہی نہیں ہے اس میں کمائی کے اور بھی option ہے آپ اپنے therapy center کو register کر کے اس کی further franchise ہی دے سکتے ہو اس کو machineیں دینے کا کام company کا training دینے کا کام company کا support دینے کا کام company کا لیکن وہ جو center کھلے گا اور ہر مہینے وہ patients کو machineیں اور دوائیاں بیچے گا therapy سے تو وہ کمائے گا check-up سے تو وہ کمائے گا لیکن جو machineیں اور دوائیاں بیچے گا اس پہ آپ کو royalty آئے گی lifetime اب سوچو کہ اگر آپ نے 5 سال میں 100 center بھی کھلوا دیے اب وہ 100 center کے اول 1,00,00 روپے کا turnover generate کر رہے ہیں ہر مہینے تو total 1 کروڑ کا turnover آپ 5 سال کے بعد آپ کی وجہ سے generate ہوگا تو company اس کا 5% یعنی 5,00,00 روپے آپ کو مہینے کا royalty دے گی گھر بیٹھے بیٹھے بینا کچھ کیے just because آپ نے 100 center کھلوا دیے company اور کیوں نہیں کھلوا سکتے اس دیش کا یوہ جب 2,00,00 روپے خرچ کر کے battery رکسہ چلا رہا ہے تو کیا آپ ان کو اور ان کے parents کو یہ چیز سمجھا کر کے ان کو therapy center نہیں کھلوا سکتے آپ کو کرنا کیا ہے بس ان کو سمجھانا ہے اور اس چیز کے لیے agree کرنا ہے باقی سارا کم company handle کرے گی اس کے بعد ایک تیسرا option بھی ہے جس میں کمانے کا وہ ان کے لیے ہے جو زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں دیجی سے کمانا چاہتے ہیں وہ networking model ہے وہ میں last میں اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا networking کے نام پہ گلوڑے یہ تو chain بنانے کا کام ہے اب chain بنانے کا کام کیسا ہوتا پتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تب آپ کو ساید ہسی آئے گی اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ یہ chain بنانے کا کام اب مان لیجیے میں نے سادھی کی تو مجھے ایک سالہ ملے گا سب کو ملتا ہے سادھی کرنے سے free of cost اب اس سالے نے بھی سادھی کر لی تو اس کو بھی ایک سالہ مل جائے گا اب اس کے سالے نے بھی سادھی کر لی تو اس کو بھی ایک سالہ مل جائے گا تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ سالوں کی chain بنا رہے ہیں لگتا تو ایسا ہی ہے تو کیا کرنا ہے سادھی کے بعد جو آپ کا سالہ ملے اس کی سادھی ہونے مدد اگر تو سادھی کرنے جانے لگے تو ٹانگیں توڑ دینا نہیں تو سالوں کی chain بن جائے chain بنانا تو اچھی بات نہیں ہے کل کو آپ کو نوکڑی لگے بالو آپ کسی بینک میں کلرک لگے اب آپ کو چھٹی چاہیے کہیں پہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کلرک لگے یا مالو آرمی میں بھرتی ہوگے اگنی ویڑ بن گئے اب اگنی ویڑ بن گئے آپ کو چھٹی چاہیے چھٹی چاہیے تو آپ اپنے سینئر سے پوچھو گے وہ بولے گا CHM صاحب کے پاس جاؤ اس کا سائن لے کے آؤ CHM کے پاس جاؤ گے تو وہ بولے گا پلاتون حوالدار کے پاس جاؤ پلاتون حوالدار بولے گا سویدار میجر صاحب کے پاس جاؤ سویدار موزر بولے گا کہ unit adjutant کے پاس جاؤ unit adjutant بولے گا unit commander کے پاس جاؤ unit commander بولے گا CEO سے سائن کرو بھائی یہ تو چین بن گئی بڑی لمبی چین تو بنانا نہیں ہے چین بنانا تو بڑی بات ہے گھٹیا کام ہیں نا چین بنانا تو تو یہ نوکری بھی نہیں کرنا چاہیے دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں ہے جس میں چین نہیں بنتا آپ کے دادا جی ہوں گے ان کے بھی دادا جی ہوں گے ان کے بھی دادا جی ہوں گے ان کے بھی اس کو family tree بولتے ہیں ایسے ہی اس کام میں آپ چین نہیں بناتے آپ سے team بناتے ہیں آپ کے پر دادا جی نے چین نہیں بنائی انہوں نے سادھی کی انہوں نے اپنا خاندان آگے بڑھانے کے لئے بچے پیدا کیے تو obvious ہی بات ہے کہ وہی کام ان کے لوگ بھی repeat کریں گے یہاں پہ یہی ہوتا ہے لیکن اس میں سب سے fast income آتی ہے وہ کیسے آتی ہے اس کے لئے company میں آپ کو ایک package خرید یہ package کو نام دیئے ہیں company نے آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نام دے دو آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہو company نے جب package میں نام دیئے ہیں وہ دیئے ہیں bronze silver gold اور platinum یہ ایکچولی کیا ہے پیسے کا ہے سب کچھ حساب کتاب ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کوئی دکاندار daily 5000 کا مال خرید کے لاتا ہے تو اس کو 20% margin ملتا ہے کوئی daily 1000 روپے کا ہی خریدتا ہے تو اس کو 10% کی margin ملتا ہے کوئی daily لاکھ روپے کا خریدتا ہے تو اس کو 30% margin ملتا ہے تو وہ ہی ہے bronze package ہے 15000 روپے کا silver package 25000 کا gold package 50000 کا اور platinum package ڈیرلا اس میں سے کوئی بھی package platinum package اگر آپ لیں گے تو آپ therapy سے انجھڑی کر لو سب سے اچھا وہی طریقہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اس سے شروع کرو آپ کا profit margin اچھا ہوگا اتنا بھی پیسہ نہیں ہے اس سے شروع کرو profit margin اچھا ہوگا اتنا بھی پیسہ نہیں ہے اس سے شروع کرو تو ہم باقی ہٹا ہی دے دھنجٹ ہی ختم ہم کیول 15000 اب آپ کے پاس دو چوئیس ہوگی یا تو آپ کے پاس 15000 روپے ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے تب تو چوئیس ہی ختم تب تو فری والے سکیم سے شروع کرو کام کرنا یہی سے کماؤ پھر اس کے بعد اس package پہ آ جاؤ ایک مہینے میں 30-40 customer ڈھونڈ لے چیک اپ کے لیے بھی تو 15000 کمال ہو گیا تو کوئی issue ہی نہیں یہاں سے کماؤ کے بھی کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس تو بھی آپ کے پاس دو چوئیس ہوں گے ایک serial item office office اس میں ہر بات میں گلتا تھا دو باتیں ہوں گی تو وہی میں آپ کو بتا دوں تب بھی آپ کے پاس دو چوئیس ہوں گے کہ آپ کو یہ company میں invest کرنا ہے یا نہیں کرنا yes اور no اگر آپ کیا اگر آپ کیا اگر آپ نے یہاں پہ انیسیل انیسیل مارجن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 25% یعنی آپ کا profit جو ہوگا وہ ہوگا سینٹیس سو پچاس روپے اگر آپ یہ پندرہ ہزار کا product ایک سال میں بھی بیچ پائے یعنی ایک سال میں پندرہ ہزار کا یعنی ہر مہینے ہزار روپے کا product 30 روپے 30 دن میں 1200 روپے کا product اگر ایک سال میں بھی پندرہ ہزار کا product بیچ پائے تو آپ سینٹیس سو پچاس کمائیں بینک میں رکھیں گے تو 900 کمائیں پروفٹ کہاں زیادہ ہے آپ کو ریسائیڈ کر سکتیو میں نہیں بتاؤ پھر بھی لیکن یہ کمائی نہیں ہے اس کمائی کے لیے میں آپ 15 لگانے کے لئے نہیں بول رہا یہ تو کچھ بھی نہیں 3750 روپے سال میں کمائنے کون پندرہ لگا گئے تو بیو کفی ہے اس کمائی کے لئے نہیں آپ کو کچھ کام کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے پہلا کام پہلا مہینہ پہلا کام پندرہ آزار کا پیکج لینا باقی پیکج میں زیادہ انکم آئے گی تو زیادہ میں تو اچھا ہی ہے لیکن پندرہ آزار لگا کے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو پہلا کام کام کرنا ہے پندرہ آزار دوسرا کام کام کرنا ہے بیجنس پارٹنر سکھو بیجنس پارٹنر سکھو تو لوگوں کے کان کھر جاتا اچھا چین بنانا ہے لوگوں کو فسانا نہیں آپ لوگوں کو فسانا نہیں ہے آپ کو چین نہیں بنانا آپ نے یہ پندرہ ہزار کیوں لگا یہ سرپ ڈیوپلیکیشن آپ سوچئے آپ نے یہ پندرہ ہزار کیوں لگا ہے کیونکہ آپ پیسہ کمانا چاہتے اس لئے لگاؤ گے کوئی میری سکل آپ کو بہت اچھی لگ رہی اس لئے تو نہیں لگا دوگے میری سکل کے باقی میں نہیں لگا ہوگی تو سایت لگا بھی دو پندرہ ہزار آپ بیسیکل کس لئے لگاؤ گے کیا پیسہ کمانا چاہتے ہوگی یا دنیا میں آپ اکلوتے پیدا ہوگی ہوگی پیسہ کمانے کے لئے پندرہ ہزار لگا سکتے ہیں پیسہ کمانے کے لئے لوگ کورس کرتے ہیں کسی انسٹیوٹ میں لیتے خالی ایڈمیشن فیس پندرہ ہزار روپے لگ جاؤ ایک دکھان کھولتے ہیں کو سائن بورڈ بناتے خالی سائن بورڈ کادام پندرہ ہزار لگ جاؤ باقی چیزیں تو چھوڑو تو پندرہ ہزار میں یہ بزنس شروع ہو رہا ہے آپ کو ایسے بزنس پارٹنر ڈھونڈ نے ہیں جو پندرہ ہزار لگا کے بزنس کر سکتے اب آپ نے پندرہ ہزار لگا کر کے یہ بزنس کرنے کے لیے بزنس پارٹنر ڈھونڈ شروع کہ ہم تو بہت زیادہ لوگوں کو نہیں جانتے ہمارے تو زیادہ کانٹیکٹ ہی نہیں ہے میں آپ سیکھڑو لوگ ڈھونڈ نے کے لیے نہیں بہت اگر آپ صرف دو لوگ ڈھونڈ پاتے اتنا تو ہر کوئی کر لے گا ہر کسی کے کانٹیکٹ میں کم سے کم دو لوگ تو ایسے مل جائیں جو پندرہ ہزار لگا سورو کر سکتے ہوں اگر آپ صرف دو لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں تو کیا کما سکتے ہیں وہ میں آپ پہلے مہینے میں پندرہ ہزار لگایا دو بزنس پارٹنر ڈھونڈے جو پندرہ ہزار لگا کے پیسہ کما ایسا نہیں کہ ایسا نہیں کہ پندرہ ہزار سامان سامان کھریدنے والے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت سارے لوگ مل جائیں گے پہلے مہینے میں آپ دو بزنس پارٹنر ڈھونڈ سے 2100 روپے ملے آپ جو سامان بیچیں گے اس کا الگ ملے دو بزنس پارٹنر ڈھونڈ میں 2100 روپے دوسرا مہینہ آئے گا اب وہ کیا کرنا ہے پھر سے 15000 کا سامان کھرید نا ہے پھر سے دو بزنس پارٹنر ڈھونڈ اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں بھی بزنس نہیں کر رہا ہوں یقین مانی اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں بھی بزنس نہیں ایک ہی بار لگانا ہے پھر ایک بار بزنس پارٹنر ہوتا اگر آپ نے کسی کے بھروسے پہ جوئن کیا ہوگا میرے بھروسے پہ جو پہلے جن نے آپ کو بلائیا ہے وہ آپ کی مدد کریں گے دو بزنس پارٹنر آپ کو کیوال ان کو لوگوں سے ملوانا ہے آپ بولنگے مجھے سمجھانا نہیں آتا مجھے تو آپ کو نہ تو سمجھانا ہے نہ کنوینس کرنا ایسے لوگ جو بزنس کرنے کی چاہت رکھتے ہو کم ان ویشتمنٹ پہ ایسے لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ بزنس کر پائیں گے ایسے لوگوں سے آپ کو ملوانا ہے باقی کام ہمارا ہے سمجھانے کا سکھانے کا ان کو کنوینس کرنے کا کام ہمارا ہے دیکھئے آج کی اس میٹنگ میں بھلایا آپ کو کسی اور نے ہے سمجھانے اور کنوینس کرنے کا کام میں کر ہمارے ایسے ہی ہوگا آپ کو بھی مدد کریں گے دو بزنس پارٹنر ڈون گے اس کے بعد آپ اور آپ کی مدد جس نے کی دو لوگوں نے مل کے ان دونوں کی مدد کر لی یعنی ہر آدمی کے اوپر ایک ہی بندے کا لوگ ایک تو آپ ہوئے اور ایک آپ کو جس نے سمجھا تھا وہ دونوں مل کے ان دونوں کی مدد کریں گے تو نئے بزنس پارٹنر ہو جائیں چار آپ کو پھر سے بارہ سو مل تیسرا مہینہ آئے گا اسی پیٹرن پر ہم چلیں گے یہ دو ایک آپ اور ایک آپ کو سمجھانے والا چار لوگ مل کے ان چار وں یعنی جتنے لوگوں کی مدد کرنی ہے مدد کرنے والے بھی ہمیشہ اتن نہیں رہے ایک آدمی پہ ہمیشہ ایک ہی آدمی کا ورک لوڈ رہے چار لوگوں کے جب دو دو بزنس پارٹنر بنے ٹوٹل بزنس پارٹنر ہوں گے آٹھ آپ کو ملیں چوبیس یعنی ہر مہینے اگر ہر بندہ دو بزنس پارٹنر بنا 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 جاتا ہے چوتھا مہینہ آئے گا بزنس پارٹنر ہوں گے آپ کو ملیں گے 4800 مہینہ آئے گا 32 بزنس پارٹنر ہوں گے 9600 چھتھا مہینہ آئے 64 بزنس پارٹنر ہوں گے آپ کو بزنس پارٹنر ہوں گے آپ کو ملیں گے 38400 آٹھوہ مہینہ آئے گا 256 بزنس پارٹنر ہوں گے آپ کو ملیں گے 76800 روپے میں لکھنے 75000 لکھ رہا ہوں تاکہ calculation easy رہے calculation easy رہے اب 9 مہینہ آئے گا اس کو میں میٹا رہا ہوں اگر کسی 512 لوگ ہوں گے آپ کو ملیں گے 1,5 لگ 10 مہینہ آئے گا 1024 لوگ ہوں گے 3 لگ 11 مہینہ آئے 2048 لوگ ہوں گے 6 لگ 12 مہینہ آئے 4096 لوگ ہوں گے 12 لگ مہینہ جیسے ہی ہم یہ دکھاتے ہیں لوگ کو یا آپ لوگ کے من میں آ رہا ہوگا یار ایک سال میں 12 لاکھ کی انکم مطلب 6 سب سر کی سیلیری ہوتی ہے ایک سال میں کونسی کمپنی بارہ لاکھ انکم دے گی پاگل بنا رہے ہیں لوگ بنا رہے لوٹ نے دھندہ بھاگو یہاں آپ کے من میں آ رہا ہوگا میرے من میں بھی آیا یہ کمپنی میری نہیں ہے میں بھی آپ کی جوئے تو یہ میرے من بھی آیا تھا تو وہ کلکولیشن پیپر پہ ہے چاٹر ایکاؤنٹ سیکھ کرا لو صحیح ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتا ایسا میں خود بول ایک سال میں اس کمپنی میں 12 لاکھ روپے مہینے کی انکم پہ کوئی نہیں پہ پہ پوری دنیا میں کوئی نہیں پہ پریکٹیکل نہیں ہوتا ایسا پریکٹیکل ایسا نہیں ہوتا یقین مہین تو پریکٹیکل کیوں نہیں ہوتا چلیں اس چیز کو سمجھ دیں کہ پریکٹیکل ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کیوں کی آپ ایک بندے کو جوائن کرائیں گے دو بندے کو جوائن کرائیں گے اس میں سے یہ کام نہیں کرے گا یہ ایک دو مہینے کرے گا پھر چھوڑ دے گا پھر آپ کو تیسرا کرانا پڑے گا یعنی ہر بندے کو دو ایک ہی مہینے میں ہو جائے جروعی نہیں ایک مہینے میں دو ہو رہا ہے تو 12 مہینے میں 12 لاکھ کی انکم ہو رہی اگر ایک مہینے میں دو بزنس پارٹنر نہ ہو دو مہینے لگ جائیں تو چوبیس مہینے یعنی دو سال میں ہو گا اگر ہر کسی کو ایک سال لگ جائے کیونکہ آپ کے من میں بھی یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر کسی نے کام نہیں کیا تو آدھے لوگوں نے کام نہیں کیا تو 90% نے کام نہیں کیا تو انکم بھی 90% گھٹ جائے گی 10% تو آئے گی ایک لاکھ 20 ہزار 1.2 لاکھ اتنی آتی ہے ایک سال میں یہ practical اگر 10% بھی لوگ کام کریں گے تو 1.2 لاکھ تو ہوگا 12 لاکھ 10% یا دو بزنس پارٹنر ایکٹی بنانے میں اگر ایک مہینے میں نہیں ہو رہا سب کو اگر ایک سال لگ جائے تو جو کام ایک مہینے میں ہو نا تھا اگر اس میں ایک سال لگ گیا تو آپ کے انکم بال اور اس بات کی تو اگر 12 سال تک کمپنی کے سکھائے ہوئے ٹریننگ کے حساب سے آپ کام کرتے رہے تو مینیمم 12 لاکھ مہینے کیونکہ آج تک جتنے بھی لوگ 12 سال سے لگے ہوئے ہیں ان تک دنیا میں کسی بھی نوکڑی میں ہوتی ہیں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں جتنے بھی لوگ 12 سال سے جڑے ہوئے ہیں آپ ان سے مل کے ان کی ان کم ویریفائی کر سکتے ان کا اکاون ڈیٹیل کر سکتے میں آپ کو پورا موقع دے رہا جیسے میں نے کو تا ایک سال میں آج تک کوئی نہیں کر پایا تو آپ دیکھئے کہ آپ کو کمپنی نے کیوں دیا سمجھ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مجھے کمپنی 12 لاکھ کیوں دے گی کس بات کے لئے دے گی وہ بھی دکھا تھا آپ 12 لاکھ کی ان کب آتی ہے 12 مہینے میں جب 4 96 لوگوں کی جوائن ہوتی ہے ہم رخ کمپنی کے کاؤنٹ میں کتنا پیسہ گیا اس مہینے میں 6 کروڑ 6 کروڑ میں 2 پرسنٹ آپ کو مل رہا ہے 12 آپ کو کوئی عجوبہ نہیں دے رہے ہے آپ کو یقین نہ لوگ پروپٹی کا بزنس کرتے ہیں سیکنڈ گاریوں کا بزنس کرتے ہر جگہ کمیشن اتنا دو پرسن آپ نے کمپنی کو اس مہینے میں 6 کروڑ کا turnover دیا ہے اس لیے آپ 12 لاکھ مل رہے لیویل آپ کمانے کمانے کچھ نہیں کرنا پڑتا آپ یہ networking concept پہ کام کرو یا free والے concept پہ کام کرو تین و ہی concept میں وہ rank کے growth پہ ہے وہ کسے ہوتا ہے بس 5 minute اور رہ گئے ہیں وہ سمجھ لیجئے اس کے بعد آج کا سسم ختم ہو جائے جیسے ہی آپ جھوڑ جاتے ہیں اور کام کرنا شروع کرتے ہیں آپ free والے concept سے join کرتے آپ rank ملتا ہے 3 stop پہ 25% profit margin شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لابہ advertisement سے پیس پیس چیک up کے لیے آئے گا جب آپ 15000 روپے کا سامان خرید لیتے ہیں ایک بار میں کریں یا دس بار میں کریں ایک مہینے میں کریں یا ایک سال میں کریں آپ بن جو لوگ جوریں گے وہ جو کام کر رہے ہیں اس 10% کے income آل جب total 90,000 کی sale ہو جاتی ہے 15,000 ہو گئی تھی 75,000 اس میں اور جور گئی total 90,000 کی sale ہو جاتی ہے آپ بن 50% جیسے ہی total چار لاکھ سوری 35,000 روپے کی sale ہو جاتی آپ بن جاتے 6 20% جیسے total 20 لاکھ کی sales ہو جاتی ہے 7 star 20 لاکھ روپے آپ اور آپ کی پوری ٹیم ملا کر کے 20 لاکھ کی sales کمپنی کو دے دیتے ہیں ایک ہی مہینے میں 6 کروڑ کی ہوئی تھی 20 لاکھ کی کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں 7 75 لاکھ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کے پہلے دن جوائننگ سے لے کر کہ چاہے کتنا بھی ٹائیم بات اس کے بعد شروع ہوتے ہیں جب آپ 8 star ہیں اور آپ کے join کرائے ہوئے دو لوگ 8 star بنتے ہیں آپ بن جاتے ہیں برانج لائن اس کو شوٹ میں بی ایل بولتے یہاں پہ کمپنی آپ کو کچھ ایکسٹرا دینا شروع کرتی سب سے پہلے تو آپ کو 5000 ڈالر کا gift ملتا ہے 5000 ڈالر مطلب 3.7 5 lakh ڈالر اس کو کہتے ہیں car fund یہ مجھے مل چکا ہے last to last year اس کے علاوہ پوری دنیا کا یہ brown line اس کے بعد جو next level ہوتا ہے silver line آپ 8 star ہیں آپ کے نیچے 3 8 star بن گئے آپ بن جاتے ہیں silver line یہ پہ company پھر سے آپ 6000 ڈالر دیتی 6000 ڈالر مطلب 4 ڈالر یہ بھی car خرید نے کے لئے اس کو car fund بولتے یہ مجھے last year ملا میں نے 4 لاکھ بائک کھڑی car پہلے سے تو bronze line silver line بنتے ہی بنتے میں last year silver line rank پہ ہوں میرے کوئی سینگ نہیں نکلے ہوئے میرے بھی دو ہی ہاتھ ہیں اگر میں بن سکتا ہوں آپ بھی بن سکتے اس کے علاوہ یہاں پہ پہ پورے ورل کے turnover کا 1.75% اور انڈیا کے turnover کے 4 پائنٹ کا شیئر ملنا شکریہ ہے اس کا اگلا rank ہے جو میرا بھی پہنچنے کا target ہے اگلے سال تک وہ ہے goal line یہاں پہ آپ جب 8 star ہیں اور آپ 4 business partners 8 star بنتے ہیں तो आप बंदलते है goal line और यहाँ पे company आपको 30,000 dollars देती है जिसको कहा जाता है luxury car fund 22,50,000 luxury car fund BMW fund कही नाम से जानते हैं इसको बाकि जो rates commission commission के वो तो बरते ही रहते इसके बाद next rank है director और हाइस ट्रैंक है ओन्रेडी डिरेक्टर जब आप ओन्रेडी डिरेक्टर बनते हैं तो company आपको एक villa fund देती है घर खरीदने के लिए पैसे यह है एक करोर 27 लाग पचास जारू अगर हम सिर्फ यह दोनो इनाम की बाद करे जो पहले छोटे मोटे इनाम मिले वो सब को छोड़ भी दी तो जो और डिरेक्टर लेवल पे अब मैं आपको एक मजे की बाद यह कमपनी को हुए है अभी तक 30 साल और पूरी दुनिया में लगबग 1800 लोगों को यह फंड मिल चुका यानि 30 साल में बनना तो पॉसिबल है तभी वो में बनेगा लेकिन जब 1800 लोग जिनको 30 साल पुरे हुए है वो बन चुके है तो आप भी बन सकते 30 साल में अगर 30 साल में भी बनते है तो क्या होगा 30 साल में आपको इनाम की रकम मिलेगी वो होगी देर करो यानि एक साल के इनाम की रकम कितनी हुई पांच लाग एक साल के सिर्फ इनाम की रकम है जब आप 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 30 साल में भी हाइस ट्रैंक पहुँचते एक साल में पांच लाग के नौकरी के पैकेज के लिए लोग क्या-क्या करने को तैयार है आप दुनिया में देख रहे होंगे दुनिया में देख रहे होंगे आपकी पांच लाग रुपे नौकरी रिटायर होने से पहले देख रुपे तो खाले इनाम का मिले बहुत सारे लोगों का भी लगना होगा यह बेख बना रहे हैं नहीं होता कुछ अच्छी बात है अब नौकरी डूनते रहिए खाले करने वालों को वही मिलता है जो कोसिस करने वाले छोड़ दे आपका एक डर वैलिड हो सकता है कि 15,000 लगाऊंगा अगर नहीं कर पाया तो तो उस 15,000 से कौन सा कुतोब मिनार बना लोगे गो सोच लेना फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो मैं ही कहता हूँ यह बिजनेस आपके लिए क्योंकि डर पोक लोगों को तरक्की करने का हथ नहीं है Zero investment करके भी बिजनेस करने में अगर आपको डर लग रहा है तो आप बिजनेस के लिए بنے ہی نہیں ہے آپ نوکری کے لیے بنے ہیں آپ بزنس کے لیے جیرو انویسٹمنٹ سے اگر آپ کو بزنس کرنے میں ڈر لگ رہا ہے تو آپ بزنس کے لیے نہیں بنے یقین ماننے آپ کو بڑا نہیں ماننا چاہیے آپ کا مائنسٹ نہیں ہے بزنس بزنس کے وال مائنسٹ کی چیز ہے پیسے کی چیز نہیں ہے میں نے آپ کو اپشن دیا آپ جیرو انویسٹمنٹ سے کر سکتے ہیں آپ قسم کھالو کہ جندگی بر اپنی جیب سے ایک روپیا نہیں لگاؤں گا تو بھی آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں قسم کھالو ریٹن میں لکھوا لو جس نے آپ کو بلایا تو بھی آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں ارادہ چاہیے بس کیونکہ جوائننگ فری ہے ٹریننگ فری ہے آپ کسٹمر ڈھونڈو بیچو پرڈکٹس پندرہ ہزار کا پیکج کسٹمر کے پیسے سے کر لو کیوں نہیں ہو سکتا بہت سارے بزنس لوگ شیئرز نکالتے ہیں بینک سے لون لیتے ہیں بزنس لون کا نام سنا ہوگا اگر سب کے پاس پیسہ ہوتا بزنس کرنے کے لئے تو پھر بینک لون کس کو دیتا ہے there's so many ways you can do it ارادہ چاہیے تو جن کو بھی بات سمجھ میں آگئی ہو ارادہ بنائیے نہیں سمجھ میں آیا ہو تو تب تک پیسہ مت لگائیے جب تک سمجھ میں نہ آجائے بھروسہ نہ ہو کبھی نہ ہو تو کبھی مت لگائی نہیں تو ریجسٹر کیجئے ٹریننگ لینا شروع کیجئے پروڈکٹس کو سمجھئے ان کا live demo دیا میں نے بتا دیا کہ ایک machine ہے جس سے آپ full body کا check up کروا سکتے آپ کیوں مانیے گا آپ کروا کے دیکھ لو اپنا ہمارے پاس ایک bracelet ہے میں نے پہنا ہوا ہے اس meeting میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پہنا ہوگا میں request کروں گا کہ سب ہی اپنا اپنا ویڈیو on کر کے bracelet دکھائیں بہت سارے لوگوں نے پہنا یہ bracelet دو منٹ میں آپ کی طاقت تین مونہ بڑھا سکتی ہے اب کہنے کے لئے تو میں نے موں کھول کے کہہ دیا یہ bracelet دو منٹ میں آپ کی طاقت تین مونہ بڑھا دے گی تب آپ کا جب آپ دیکھیں گے تب آپ کا بھی خریدنے کا مند کرے گا لیکن میری بات کیوں ماننی ہے میرے سکل پر تھوڑی لکھا ہے کہ میں ہمیں ساتھ سچی بولوں گا ہو سکتا ہے میں اپنا bracelet بیتنے کے لئے جھوٹ بول رہا ہوں تو جس نے بھی آپ کو اس meeting میں بلایا ہے اس سے ملئے اور اس سے مل کے بولئے کہ میرے کو دکھاؤ طاقت بڑھاتا ہے کہ نہیں ہم کہتے کہ ہم دنیا کا بیسٹ sanitary natkin بناتے ہیں آپ مل کے live demo دیکھو کہ best ہے کی نہیں ہم کہتے کہ ہم دنیا کا best virgin coconut oil بیچتے ہیں آپ live دیکھو ہم best soap بناتے ہیں آپ live دیکھو live دیکھو سمجھو register کرو اور شروع بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے اگر کسی بھی new joiner کے پاس جنہوں نے آج پہلی بار TN's کا کوئی business presentation دیکھا ہے ان کے مند میں کوئی سوال ہے کوئی doubt ہے تو hand raise کر سکتے ہیں میں آپ کو unmute کروں گا اور آپ کے سوال کا جواب اگر کسی کے بھی اور اگر ابھی کوئی doubt نہیں ہے بعد میں بھی مند میں کوئی doubt آتا ہے تو جرور آپ کو جس نے بھی اس meeting میں invite کیا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ان سے جواب نہ ملے تو ان سے number لے کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی انجا کماری جی آپ کا کیا سوال ہے کو بھی Special, آپ کو unmute کیجیں ہم کو лиسٹ کے بارے میں بتانا ہے شا Leslie JK بارے میں سمجھ آئیے پہرہ interviewed بیسیت کے بارے میں سمجھانا ہے بیسیت کے بارے میں سمجھانا ہے یہ بڑی اس لٹ ٹائٹینیوم گرمنیوم اور ارث مائگنیٹ سے بنا ہوا ہے یہ ریڈیے Origin سے بچاتا ہے بوڈی کو انہانی دیتا ہے آپ کے باڈی کو ان آئن سے بچاتا ہے آپ کی بواڈی کی flexibility بڑھاتا ہے memory power concentration بڑھاتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں detail میں جاننا چاہتے ہیں تو TNS ڈاکٹر انوڑات کر کے میرا YouTube پہ چینل ہے اس چینل پہ چلے جائے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں ایک گھنٹے کی ٹرین ہے TNS ڈاکٹر ٹھیک ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے اور کسی کا کوئی سوال ہے कि अगर سوال नहीं ہے تو मैं आपनों का धन्यवाद दूँगा अपने بہुक्त पेसेंस के साथ ये पूरा सेस्जन सुना है अगर आप इसको दुबारा से देखके समझना चाहते हैं तो कल यह मेरे YouTube چینل پہ اویلیبل ہوگا آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کمپنی کے کوئی لیگل ڈاکومنٹس دیکھنا چاہتے ہیں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں پرادکٹ کی قوالیٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو جس نے بھی آپ کو یہ بیزنس پریزنٹیشن دکھایا ہے جس کی بھی بجے سے آپ نے یہ دیکھا ہے ان کو بولیے کہ میرے کو یہ ڈاؤٹ ہے میرے کو یہ دیکھنا ہے میرے کو یہ دکھاؤ میرے کو یہ بتاؤ اپنے سارے ڈاؤٹس کلیر کیجئے ریجسٹر کیجئے سیکھنا اور سمجھنا شروع کیجئے اور جب جیسا یقین ہو اس طرح سے کھانے آپ بینہ پیسہ لگائے بھی کما سکتے ہیں اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو بینہ پیسہ لگ رہا ہے جی انجا جی اور کیا ڈاؤٹ ہے آپ کو آپ کو کون سا youtube چینل پر آپ کا ایف آیا گا ڈاؤٹر کمپنی کا نام ہے تی آئی ای ای ایس تینس ڈاؤٹر میں نے لنک بھیجیا اور انہوں نے میکسنجر میں لنک بھیجا ہے کوئی بات جنہوں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو بتا دیں گے ڈاؤٹر انوار یہ یوٹیوٹیوٹوکے ڈاؤٹر 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 کال پہ بات کرنا کسی کو یقین نہیں ہے ویسے ہی آج اگر آپ اس چیز کو پہلی بار دیکھ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو لگے گا ہو سکتا ہے آپ کے بیاد ایکسپیرینس رہے ہو نیٹورک مارگٹنگ میں ڈیریکٹ سلنگ میں کیونکہ نکلی کمپنی آیاں پہ بھی جب نکلی نوٹ چھپ سکتا ہے تو نکلی کمپنی بھی ہو سکتی ہے اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نوٹ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے نکلی یونیورسٹی ہوتی ہے نکلی ڈاکٹرز ہوتے ہیں نکلی پروپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں لوگوں کو فرجی ڈگڑی مل جاتی ہے تو نکلی تو ہر چیز کا ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کسی نکلی فرجی فراڈ کمپنی کے چکر میں افس کر کے لیکن اتنی سمجھ تو آپ میں بھی ہوگی کہ اگر یہ کمپنی نکلی ہوتی فراڈ ہوتی تو تیس سال سے نہیں چل رہی ہو دو سو دیسوں کی سرکاروں نے اس کو پرمیشن نہیں دیا ہوتا بزنس بنی کے لیے سارے چار کروڑ لوگوں نے جوائن نہیں کیا اور اگر سارے چار کروڑ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں سارے چار کروڑ چھوڑو آپ نے نہیں دیکھا سارے چار کروڑ یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ کمپنی نے سارے چھے ہزارے لوگوں کو یورپ دھوم آیا اب یورپ دھوم آیا تو ڈیر لاکھ لوگوں پڑھے کھرچہ کیا اب ڈیر لاکھ روپے کمپنی فوقٹ میں تو کسی پہ خرچہ نہیں کرے گی ان لوگوں نے اچھا کام کیا ہوگا کچھ کام کیا ہوگا تو اگر سارے چھہ ہزار لوگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بھی بھگوان نے بدھی دی ہے اور ویسے بھی جب منگولیا سودان پاکستان اور بنگلہ دیس کے لوگ کر رہے ہیں تو انڈینز تو ان سے کئی ہزار گنے سمارٹ اور آگے ہیں اگر آپ انڈین ہیں دل سے انڈین ہیں تو آپ اس بزنس کو جرور کر لیں اور سکسسپل تو تھانکیو ویڈی مچ موسیقی